ہمیں موقع ملا وزیراعظم صاحب کے سامنے اور درہ منطری صاحب کے سامنے اپنے بات رکھنی کی اور کیونکہ اس میٹنگ میں کوئی ایجنڈا نہیں تھا تو کھل کے ہم نے اپنی باتیں سامنے رکھیں ہم نے تو اپنی پارٹی کے طرف سے وزیراعظم صاحب کو اور سب کو کہا کہ جہاں تک پانچ اگس دوہزار انیس کا فیصلہ ہے یا جو کیا گیا ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں ہم اس سے سہمت نہیں ہیں ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں لیکن اس کی مخالفت میں ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم آئین یا اس ملک سمدان کے طرف سے جو ہمیں اجازت دی جاتی ہے عدالت کا استعمال کرنے کی ہم عدالت کا استعمال کر کے عدالت میں جا کے اپنا پکش وہاں پہ رکھ کے اس فیصلے کے خلاف جو ہے اپنی لڑائی لڑیں گے اور امید کریں گے کہ ہمیں عدالت سے جو ہے انصاف حاصل ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم صاحب کو یہ بھی ہم نے سندھایا کہ ایک وشواس ٹوٹ چکا ہے جمہو کشمیر اور کے اندر کے درمیان اس وشواس کو دوبارہ قائم کرنا وہ مرکز کی جو حکومت ہے سب سے پہلے تو ان کی ذمہ داری ہے اور اس کے لیے جو قدم وزیراعظم صاحب اٹھت سمجھیں صحیح سمجھیں ان کو وہ قدم اٹھانے چاہیے وزیراعظم صاحب نے بات بلکل کچھے ماحول میں سنا اور ہم نے ان سے وزارش کی کہ ہماری لڑائی جاری رہے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے فیصلے جو لیے گئے جو جمہو کشمیر کے بلکل ہت میں نہیں ہے ان کو ریورس کرنا بہت ضروری ہے ایک تو جو جمہو کشمیر کو یونین ٹیرٹری کا درجہ دیا گیا وہ یونین ٹیرٹری جو ہے وہ وہ چاہے وہ جمہو کے لوگ ہوں چاہے وہ کشمیر کے لوگ ہوں وہ اس یونین ٹیرٹری کو بلکل نہیں پسند کرتے وہ چاہتے ہیں کہ فوری طور جمہو کشمیر کو دوبارہ ریاست کا درجہ دیا جائے اور پوری طرح سے ریاست کا جو جمہو کشمیر کا درجہ دیا جائے کوئی حاف hearted state میں اس میں full statehood with JNK carder restored to JNK not UT carder not any other carder JNK must be restored its full statehood and must be restored its own independent carder and at the same time almost all the speakers were unhappy with the move to single جمہو کشمیر کا دلیمیٹا ہے there was no need if the whole exercise of 5 august 2019 was to bring to JNK should be as with other states should be the people should be allowed to choose their own government and that government should be allowed to take decisions that are in the interests of the people of JNK so this this was largely the point of view that we placed in front of to help the prime minister Umar صاحب کوئی آپ کو assurance مل پایا statehood restore کرنے کو لے کے راجبی پرکیا ہے چناؤ کو لے کے ان دونوں چیزوں پہل گریہ منتری صاحب نے بھی اور وزیراعظم صاحب نے دونوں نے کہا کہ سٹیٹھوڈ رسٹور کرنا اور جلد سے جلد چناؤ کرنا وہ چاہتے ہیں کہ دونوں چیزوں پہ بہت جلدی کاروائی شروع ہو جلد سے جلد وہاں پہ الیکشن ہو اور ایک چنوی ہوئی سرکار آ جائے اور چنوی ہی سرکار جو ہے وہاں کے لوگوں کے لیے پھر فیصلے لیں انہوں نے خود مانا کہ بیوروکراتک گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں کو کبھی قبول نہیں ہوگا اور بیوروکراتک گورنمنٹ میں بھی کچھ خامیاں اور کمزوریاں رہتی ہیں جن کو درست کرنا جو ہے ایک elected government کا پھر کام بن جاتا ہے election as a UT or election as a full state دیکھیں اب ہم نے تو اور اس میں end میں آزاد صاحب نے بات کی انہوں نے کہا کہ statehood جو ہے پہلے restore ہونا چاہیے اور اس کے بعد election ہونے چاہیے وزیراعظم صاحب نے اس پہ کچھ کہا نہیں لیکن آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے کیا پھول state میں لفتاق کامل ہوگا اب ہم نے تو آپ سے کہا کہ ہم پانچ اگز 2019 کو نہیں مانتے ہیں تو اس میں ریاست کا بٹوارہ بھی ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ جب supreme court میں یہ بات آ جائے تو اس میں ریاست کے جو دو حصے کیے گئے ہیں اس پہ بھی ہم اپنا پقش جو ہے supreme court کے سامنے رکھیں گے عمر صاحب پی ایم نے کہا کہ دلی کی دوری اور دل کی دوری دونوں ختم ہونی چاہیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طریقے کی کوشش سے دل کی اور دلی کی دوری کم ہوتے ہیں ایک ملاقات سے نہ دل کی دوری دوری ہوگی نہ دلی کی دوری ہوگی کم ہوگی لیکن ملاقات کا اگر سلسلہ بنا رہے اور اگر جیسے خاروق صاحب نے میٹنگ میں کہا جو ایک mistrust کا ماحول بنا ہوا ہے جو وشواس گاٹ ہوا ہے جو وشواس کی اب کمی رہی ہے اس کو اگر درست کیا جائے گا تو مجھے لگتا ہے جو وزیراعظم صاحب نے کمٹ کیا ہے کہ دل کی دوری اور دلی کی دوری دونوں وہ دور کرنا چاہیں گے تو اس میں شاید کچھ حد تک وہ سفلتہ پراپ کریں گے لیکن ہم میں سے کوئی شاید یہ امید کریں کہ ایک ہی میٹنگ میں یہ سارا کچھ ممکن ہوگا یہ شاید ہمارے طرف سے کوئی ایک غلط فہمی ہوگی ڈی میلیٹیشن پہ کوئی ڈیسکیشن ہوا ہے پی ایم کے ساتھ ہم نے تو جیسے میں نے آپ سے کہا ہم نے تو کہا کہ ڈی لیمیٹیشن کی کوئی ضرورت نہیں تھی جبکہ باقی ملک میں دوہزار چھبیس میں ڈی لیمیٹیشن ہوگا تو جمہو کشمیر کو کیوں علاہدہ کیا گیا اور یہاں تک کہ عجیب بات یہ ہے کہ جب جمہو کشمیر کے لیے ڈی لیمیٹیشن کا اعلان ہوا تو اس کے ساتھ ساتھ آسام کے لیے بھی ہوا تھا لیکن آسام کے ڈی لیمیٹیشن کا سلسلہ روک دیا گیا اور ان کے پھر چناؤ کیے لیکن جمہو کشمیر کا جو ڈی لیمیٹیشن کا سلسلہ ہے اس کو ابھی بھی چالو رکھا ہے تو ہم نے اپنے طرف سے تو وزیراعظم صاحب سے کہا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے اگر جمہو کشمیر اگر واقعی پانچ اگست کا فیصلہ جو پانچ اگست کو جو پارلیمنٹ میں ہوا اس کا مقصد یہ تھا کہ جمہو کشمیر کو پوری طرح سے ہندوستان کے ساتھ ملا دیا جائے تو پھر یہ جو ہمیں ہمارا ڈی لیمیٹیشن ہو رہا ہے تو پھر یہ تو پانچ اگست کو ڈی لیمیٹیشن کو دیفیت کرتا ہے if the whole purpose was to bring Jammu and Kashmir at par with the union then separating us by having a separate delimitation only for Jammu and Kashmir defeats the very purpose of 5th August so you have to decide if the idea was to bring us at par then treat us at par you can't treat us at par in other respects but where it suits you then you treat us as a separate entity